ہمارے کم فیرنز ویلکم تو بیگ مجھوٹر چینل این اینا ایسر ویڈیو اتو فرنن ڈھو نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کے ساتھ حاضر ہیں آج ایک نیا فارک لیئر کرنے جا رہے ہیں جس میں آج ہم میں آپ کو بتاؤں گا انفینکس نوٹ 7 کا مائک پرابلم تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آبدہ سب دوستوں ریکیسٹ ہے چینل کو سبکائب کر لیں اور سال بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تو یہاں پہ ہم نے اس کو چیک کیا ہے جی ہ ہم نے اس کی نیو سٹیپ لگائی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کی پرانی سٹیپ پہ مائک وغیرہ بھی چینج کی ہیں لیکن پھر بھی ہمارا جو افارڈ ہے وہ کلیر نہیں ہوا تو ابھی ہم دیکھتے ہیں جی کہ اس میں کیا پرابلم آ رہی ہے تو سب سے پہلے آپ نے کام کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے مائک ریموو کرنا ہے مائک ریمو کر کے آپ نے مائک کے جو پوائنٹ ہے ان میں سب سے پہلے ہم نے ریڈنگ ٹیسٹ کرنا ہے ہم کا جی آڈی ٹیسٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پوائنٹ میں ریڈنگ آ رہی ہے دوسرا جو گرونڈ ہے اور فائیو پوائنٹ والا اس پہ مائک لگا ہوئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پوائنٹ میں ریڈنگ نہیں آ رہی ٹھیک ہے تو اس کا مذہب ہے کہ مارا مائک جو ہے وہ اسی وجہ سے ورگ نہیں کر رہا ٹھیک ہے یہ لائن اوپر سے آ رہی ہے اس پینل کے سٹیپ کے ساتھ آ رہی ہے اور اب یہاں سے ہم جو ہے اس لائن کو چیک کریں گے اس لائن کو بھی ٹیسٹ کریں گے تو ایک پوائنٹ میں ہم جو ہے وہ براؤڈ کو رکھیں گے اور دوسری براؤڈ سے ہم سٹیپ کی جو اوپر والی سیڈ ہے اس کو ٹیسٹ کریں گے کہ وہاں تک ہمارا جو ہے وہ پوائنٹ ہوکے ہے یا کہ کوئی لائن اس کی بریک ہو ہو جو کی ہے تو یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم لائن بھی اپنی ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری لائن اوکی ہے آری ایس میں ریڈنگ بھی آ رہی ہے بزر کی جو ہے وہ بجری ہے لیکن ہماری لائن جو ہے وہ برگ جو نہیں کر رہی وہ کہیں بورڈ میں سے یا تو کوئی پرابلم ہے ٹھیک ہے نیچ سٹرپ بھی ہماری اوکی ہے لائن ہماری نیچے دکو کے جاری اس کے بعد ہمارا پیچھے آجاتا اب ہونٹ ہو ہو سکتا ہے کہ ہمارے کوئی بورڈ میں پرابلم ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم ریڈنگ چیک کریں گے اور سب سے جا کے پہلے ہم بورنیو میں ٹیک کریں گے تو چاہلیں بورنیو میں اس کا ہم ڈائگرام دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم بورنیو میں آگے ہیں بورنیو میں ہم نے انفینیکس پہ کلک کیا انفینیکس میں کلک کرنے کے بعد ہاں جائیں گے نوٹ سیون میں اور یہ موڈل ہمارا جو ہے یہ نوٹ سیون ہے تو نوٹ سیون کلک کریں گے نوٹ سیون پر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارا جو ہے بورنیوں میں نوٹ سیون کا جو جتنے بھی ٹائیگرامز ہوگے اوپن ہو جائیں گے تو ان میں سے ہم جو ہے وہ اس کا مائک کا جو ہے وہ دیکھیں گے تو یہاں پہ بورنیوں ہمارا اوپن ہو رہا ہے یہاں پہ ہم نے کلک کیا اور اس کے بعد ہم نے مائک سپیکر اور ائر پہ کلک کیا اس کے بعد یہاں پہ ہمارا جو ہے یہاں پہ ٹائیگرام اوپن ہو رہا ہے بورنیوں میں تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا یہاں پہ بورنیوں میں اوپن ہوتے ہی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری جو ٹائیگرام کی مائک کی لینے وہ کون کون سی ہے اور ان میں سے کون سی بریک ہے تو وہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بورنیو میں ہماری یہ دو لائنیں مائیکی ہیں ٹھیک ہے ایک یہ پرپل کلر کیا اور دوسرا جو ہے یلو کلر کیا تو وہ دونوں لائنیں جو ہیں ہماری یہاں پہ اوپر ہیں تو جس لائن میں ہمیں ریڈنگ نہیں میری تھی وہ ہماری یہ یلو والی لائن ہے تو اس میں ایک کمپونٹ دیا ہے ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کمپونٹ کو یہاں سے جمپر کر کے ڈریکٹ کر دیں گے یہاں سے کمپونٹ کو ریموو کر دیں گے یا آپ کو چین بھی کر سکتے ہیں یا دوسرا بھی لگا سکتے ہیں یا آپ اس کو ڈریکٹ جمپر کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اس کا جو ہے وہ ڈریکٹ جمپر ہی کروں گا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کمپونٹ ایک دیا ہوگا ایک اوپر کی طرف سے آ رہی ہے اور دوسری کمپونٹ سے اوٹ ہو رہی ہے تو میں یہاں پہ اس کا جو ہے کمپونٹ ریموو کر کے یہاں سے اس کا جمپر کروں گا اور جمپر کر کے پھر میں اس کو چھیک کرتا ہوں تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا ہم نے یہاں پہ اس کا کپیشٹر یہاں سے ریموو کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ ریڈنگ ٹیسٹ کر لی ہے دیکھیں آپ نیچے والے کمپونٹ سائیڈ پہ ہمیں ریڈنگ نہیں میر دی جبکہ کمپونٹ کے اوپر والی سائیڈ پہ ہمیں ریڈنگ میر رہی ہے تو اس کا مطلب ہمارا یہ کمپونٹ خراب ہے جس کی وجہ میں سے ہمیں دوسرے پوائنٹ میں ریڈنگ نہیں میری تو یہاں سے ہم نے ایک جمپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کل لی ہے تو اس کے بعد ہم نیچے جا کے ریڈنگ کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ ہماری ریڈنگ جو ہے وہ آگی ہے تو یہاں پہ ہمیں ایک پرنٹ میں چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ ہمیں پانسو سے اوپر اور دوسرے پوائنٹ میں بھی ہمیں تو یہ دیکھیں آپ سے تھوڑا سا کمپونٹس بھی رموو ہوئے جس کے وجہ سے بھی وہاں پہ ہمیں ریڈنگ نہیں آئی تو یہاں سے بھی ہمیں جمپر ایک اور کر کے تو ٹیسٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں دوسری سٹیپ لگا کے ایک دفعہ سے چیک کر لیتے ہیں کہ مائک مرک مرکر ہے یا نہیں کہا رہا تو یہاں سے ٹیسٹ کرتے ہیں یہ نیو سٹیپ ہے نیو سٹیپ ہے ہمیں ایک دفعہ سے چیک کرتے ہیں خلال ہم نے یہ مائک کا جمپر جائے آرجی طور پر لگا ہے بعد میں ہم سارا اس کو کلیر کر کے تو یہ جمپر بھی صحیح پراپرتی کیسے لگا دیں گے تو بھی سٹ کو ہم آن کرتے ہیں اور مائک وغیرہ کو چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا مائک جو ہے وہ ورک کرتا ہے سٹ ابھی آن ہو رہا ہے آن ہونے کے بعد ہی ہمیں پیدا چلے گا یہاں پہ تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا ہمیں تاکہ ہمارا جو سٹ آن ہو جائے اور آن ہونے کے بعد یہاں پہ ہم اس کا مائک چیک کر سکتے ہیں تو پھر یہاں پہ تھوڑی سے مجھے کچھ چینجنگز کرنی پڑی ہے جو مائک ہم نے لگایا تھا جو نیو سٹیپ لگائی تھی اس پہ ہمارا مائک جو ہے وہ بالکل بھی ورک نہیں کر رہا تھا پرابلم اس میں کچھ بھی نہیں تھی ٹھیک ہے لیکن جو ہے مائک جو ہے وہ نیو ورک نہیں کر اور جو ہم پرانی سٹیپ تھی ہم نے اسی پہ یونورسل مائک لگا کے 2.2 کے کی رسیسنس لگا کے اور ایک جمپر یہاں پہ کر کے ٹھیک ہے جمپر کر کے اور یہاں پہ میں نے ایک 2.2 کے کے رسیسل لگا کے یونورسل مائک لگا دیا ہے شاید وہ ہمارے دوسری سٹیپ کا جو مائک تھا وہ بھی ہمارا خراب تھا تو اس کو ہم نے ٹیسٹ نہیں کیا تو یہاں پہ ہم نے یونیورسل مائک لگا کے جو ہے وہ اکے کر دیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مائک کے اکے کر رہے ہیں تو یہاں پہ آگے ہم اس لیے آپ کو اور ایک بڑھیں بھی شناہ دیں گے ٹھیک ہے وہ آپ ٹیسٹ کر دیں گے موسیقی